اوپر اللہ مہربان نیچے میرا نبی مہربان میرے اللہ کا نام رعوف الرحیم میرے نبی کا نام رعوف الرحیم بالمومنین رعوف الرحیم ان ربکم لرعوف الرحیم ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے حسین اور یزیر میں فرق بھی ہوتا ہے شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ ماف کرے گا زنا بھی ہو شراب بھی ہو جھوٹ اللہ پہ ماف کرے گا تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت میں بیٹھنا ہے حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے تو یہ کونسی کونسا کونسی شریعت ہے کونسا اسلام ہے کونسی اکل مندی ہے ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے ایک تھونک تھونک کے قدم رکھتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندہ ہوا ہے ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اوڑ ہوم میں پہنچا دیتا ہے ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے فرق ایک دفعہ کہہ دے اللہ ماف کر سارے ماف کر دے گا سارے ماف کر دے گا کیا مزے کی بات کیا مزے کی بات اور اتنی جلدی صورہ کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی نہ بیوی نہ بچے نہ بائی نہ باپ حضرت موسیل اسلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہے لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں انہوں نے لوگوں کو لے کر دو نفل پڑے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیل اسلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کیا آپ نے دھوپ اور تیز کر دی تو اللہ نے کہا موسیل یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہو گا ہے پچھلے چالیس سال سے میرا نافرمان ہے کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوسہ سے بارش نہیں ہو سکتا وہ نکل جائے گا پھر کم موسیل اسلام نے اعلان کیا گئی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ ساری قوم کو برباد نہ کر وہ نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا کوئی ہور بھی ہوئے میرے برگا پر لتا تھا ہی کوئی نہیں پھر کہنے لگا لو خرج تو فضح تو نفس اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہو جاؤں لو مقص تو اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے تو اب وہ کہنے گا یا اللہ اب ذرا غور کریں اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی عزت بچانے کے لئے پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ دو نمری کے لئے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کی بھاگ جو تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا عزت بچانے کے لئے کر رہا کہنے لے گا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ حسائیتوکا اربعین سنتن فا امحلتنی جیتوکا طاقبن فاقبلنی یا لچالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا آج میں توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھا ابھی اس کے زبان پہ الفاظ دے کے ہوا کا رخ بدل گیا بادل اٹھے بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا بارش کیسے ہو گئی ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل ہوگی اس کے تفیل یا اللہ یا اللہ اتنی جلدی بھی کبھی سلح کے بعد دوستی ہوتی سلح کے بعد ماں سے بھی سلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے ماں کا ماں کا اور چالیس برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل بارش ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہنے گی اللہ وہ کیسے ہو گئی کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے سلح کر لی کام میں مبک گیا کہ اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتا نہیں بتایا آج اس نے سلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں میرے بھائی بہنوں یہ ہماری دوسری بنیاد ہے ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو محمدی بن کے رہو دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے دونوں ہستیاں عظیم ہیں کریم ہیں مہربان ہیں میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ آپ ان کے گھر میں آئے آپ نے کہا حضرت امہ عائشہ یا رسول میرے لئے دعا تو کریں تو آپ نے کہا اللہم اخبر لی عائشہ مَا تَغَدَّم مِنْ تَنْ بِهَا وَمَا تَأَخَّرْتْ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ وَمَا أَنْتَعَانُمْ بِهِ مِنْهَا یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ پشلے گناہ چھپے گناہ ظاہر گناہ جو تم جانتا ہے وہ ساری معاف کرتا تو حسنے لگی خوش آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی آپ نے میرے لئے عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لئے دعا کی ہے یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے یہ مانتا یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لئے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کردہ ہے میرے نبی کی زندگی پوری صیرت موجود ہے چلنے والے بنو ڈھونڈنے والے بنو تلاش کرنے والے بنو انہیں کے دفیل آگے راستہ ملے گا جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اولین آخرین مرد عورت دروازے بن جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرما تو ایک دم گیٹ کھلیں گے اندر چلے جائیں گے حَتَّا اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ عَبْوَا بُحَا اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حَتَّا اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ عَبْوَا بُحَا کیا ہوگا جب جنت کے دروازے پر جائیں گے دروازے بند سورے بند تالے لگے ہوگا ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہوگا اندر کیسے جائیں گے دو چشمیں چل رہے ہوں گے بڑے ایک سے پانی پیئیں گے سینے کا غصہ نفرت حسد ختم پیٹ کا پشاپ پاخانہ ختم اس پانی کے چند کتروں کے بعد نہ کبھی پیشاپ پکانہ بنے گا نہ اندر میں حسد نفرت غصہ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے ترو تازہ اس ہمیشہ کے لئے چہرے پر نہ بڑھاپے کے اثار نہ بیماری کے اثار ہر آدمی اپنی قد میں ایک سو تیس فٹ جنت کے دروازے پر امہ اور اببہ کا قد ہوگا ایک سو تیس فٹ چونکہ جنت کی لڑکی بھی ایک سو تیس فٹ ہے جنت کے خادم بھی ایک سو تیس فٹ ہیں میں کہا مزاکن کا کرتا ہوں پانچ فٹ کا جنت ہی جنت میں چلے جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے جنت کی ہور ہزبنڈ کو جیب میں ڈال کے جھونٹی پھرے گی سجی پاسے پایا کہ گھبے پاسے پایا تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ سارے دہڑی غائب ہو جائے دہڑی نہیں ہوگی یہ دنیا میں ہے وہاں کوئی نہیں ہوگی اور حسن یوسف علیہ السلام کا قد آدم علیہ السلام عمر عیسی علیہ السلام دل عیوب علیہ السلام زبان کے میٹھاس دعود علیہ السلام اور اخلاف